حضور خیریت ہے اللہ کے سامنے کل امان امان بس گفت پہلے تو ایک خبر کی تصدیق کریں کہ کیا جو انڈونیشیا کا کوئلہ آ رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے نہیں 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 بالکل بھی نہیں ہوا ہے ابھی بند نہیں ہوا بلکہ بہت زیادہ اس میں بند ہو نہیں چکتا ہے اگر وہ بند ہو گئے پورا پاکستان بند ہو جائے گا اچھا ابھی ہمیں اڑتی اڑتی خبر مل رہی ہے جی وہ انڈونیشیا والا کوئلہ جو ہے نا وہ بند ہو گیا ہے اور یہ جو ہے اپنا کوئے بلکستان والے ہو گئے یا حیدر آباد والے ہو گئے یہ اپنا ریڈ جو ہے بڑھا رہے ہیں اس پہلی کو اچھا ٹھیک ہے اس وقت بھی کوئی تصدیق ہے نہیں اس وقت دیکھو نا کہ یہ ڈالر جو بڑھ چکا ہے تو انہوں نے شیعت سے جو کوئل آ رہا ہے وہ آفوڈیبل نہیں ہے لوگوں کے لئے اور لوگوں نے اس کے مقابلے میں میں نے آپ کو کہا تھا ایک دن نا کہ نیازی کو بولو بابا کہ یہ پتہ ہی کون کس کا باپ ہے اللہ معاف کر لے لیکن آنے والا کوئلے میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ کلوں سے بھی کوئلہ نہیں ملے گا آپ نے بالکل سچ کہا تھا لیکن ہم بٹھے والے تو سردار صاحب مر گئے ہیں نہیں لیکن بٹھے والے کے ساتھ وہ سمدھ رہے تھا ہی کوئی جگوہ کا جو دوستی ہوگا انشاءاللہ وہ پیسوں سے بہت آگے بہت آگے ہے محبت ہے آپ کی محبت ہے اس میں ابھی یہ ہے کہ اس وقت اندونیشن کوئلہ جو مہنگا رہا ہے اسی وجہ سے زیادہ فیکٹریز میں کوئلہ جا رہا ہے اس کا کوئٹے کا ہمارا اپنا جو وہاں سے کوئلہ ہے آپ یقین کہیں کہ ایک فیکٹری والے مجھے پونٹیاں کتا ہے ریسائنسائر آپ مجھے بتاؤ کہ میں کیا ریٹ آپ کو دے دوں آپ کوئلہ مجھے پرمنٹ دے دوں ابھی اس وقت ہمارا جو بار آزار سارے بار آزار میں شیشہ سم ماشاءاللہ وہ میرا ہے مچ کے اندر جو کوئلے ہیں وہ میرا آپ کے بائی کیا ماشاءاللہ وہ ابھی بھی اس کے حدر آ رہا ہے ماشاءاللہ اس میں آپ یقین جانی ہے کہ مجھے اس نے بولا ہے کہ تیرہ آزار دو سو کم ہے یہ آپ کا کوئلہ خریدوں گا جو چیزار ہاتسو ہے حیش وغیرہ یہ سل پر اس میں کم ہے ابھی جب مجھے تیرہ آزار دو سو کا جب مجھے کوئلہ کا آفر ملے گا تو میں بارہ آزار میں کوئلہ کیوں بیچو جو بھی بکرائے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ دوسرا بند آئے گا بھئی میں اس کو سارے بارہ میں تیرہ میں میں لے لوں گا تو آٹومیٹک ریٹ بڑھ گیا کیوں کہ تیرہ آزار دو سو کا آل لیٹی مارکیٹ ہوگا میں دیئے تو دوسرے کو بلوں گا دیکھو تیرہ آزار دو سو کا بکرائے چلو تیرہ آزار دے دو اب آہستہ آہستہ یہ جو ہم نے یہ جو سال دیکھ رہاں سے پچھلے سال جب بٹے بند ہو گئے تو ہم نے یہ کہہ بھائی کہ ہم اپنے کوئی لیگوں کدھر لے کے جائے خدا کے بندے چلو کہ آپ لوگ بٹے بند کر لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ ہے تو ہم یہ دونوں انڈسٹری کیسے کریں تو اس وقت انہوں نے کہا بھائی کہ تیس پرسنٹ کول جو ہے نا ہم لوکل لے لیں گے آپ لوگوں سے ابھی تیس پرسنٹ کول کا مطلب یہ کہ نوے ہزار نوے لاکھ ٹن سالہ نہ بنیں گے کتنے نوے لاکھ ٹن جی اور تین کروڑ ٹن دوہزار بیس میں کوئلہ باہر سے آئے گا آپ نے کہا بند ہو رہا ہے بند کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تین کروڑ ٹن باہر سے آئے گا یہ نوٹ کر لیں وہ اس لیے کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں ان باتوں کو یہ آپ کے ساتھ نالج ہونی چاہیے پھر ان کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ کن کئی آر ہے کون کو فیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا آجا ابھی دوہزار بیس میں پچھلے سال ایک کروڑ ستر مارک ٹن جانب سے ان کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ دوہزار بیس کے لیے پاکر ایس بی آر کار ہمارے پاس ہے کہ دوہزار بیس میں تین کروڑ ٹن کوئلہ چاہیے کتنا تین کروڑ ٹن تین کروڑ ٹن کوئلہ پاکستان کو چاہیے باہر سے نلیپور فیلانہ فیلانہ یہ جو سارے جو پاور ہاؤسز ہیں ان کے لیے اب ہم نے کہا کہا کہ آپ لوگ ہمارا جنہیں تھرٹی پٹھن کوئل مکس کروں تو ابھی انہوں نے بولا ہمارے ساتھ سالہ نوی لاکھ ٹن ہی نہیں چٹی پٹھن ملے ڈیلی پیٹیز آٹھن ہمارے پاس کدر ہے کوئلہ لیکن ہم نے ان کو بولا گیا کہ ٹین پرسن کوئل ہم آملوں کو دینہ شروع کریں گے ٹین پرسن یہ کہ ڈیلی اتنے سزار جنہ کو دے دیں گے آپ سرکار اٹھا لو جب سے فیکٹری والوں نے یہ سنا کہ بھائی یہ مائن اونر داریک سرکار کے ساتھ داریکٹ ہو رہے کوئلہ خریدنے کے حوالے سے تو فیکٹری والے خود بخود آگئے گی بھائی کل کے دن جو زور زبط سمائی پر مسلط ہو تم خود جا گے اتنا کوئلہ اٹھانا شروع کریں اسی وجہ سے کوئلہ ہو گیا شہرٹ مارکیٹ میں ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے مائنی پچھلے ساتھ بارش مائنش ہوئی تھی تو اس وجہ سے ہر مائن کا اطاف ففٹی پرسن پہ کے رکیا یہ بھی آپ کی نالیس کے لئے انہی چاہیے کہ یہ دوزار اٹھارہ کا سالہ لما آپ کریں خودرت کی طرف سے بہت نقصان ہوا آپ کی بٹوں کو بارشیں لے کے گئے بارش ہوا سہلاب آیا آپ بھی دسٹر بھائی تین چار ماہ کے دسٹر بھائی بلکل بھائی ابھی بھی ہم دسٹر بھائی بارشوں کی وجہ سے ابھی بھی دسٹر بھائی ہمارکیٹ سارا بیٹھ گیا اتنا بارش آیا ہے مہین چنو سارا بیٹھ گیا ہے اللہ رہن کرے اللہ رہن کرے میں نے کچھ لوگوں نے مجھے ویڈیوز بجوا دیئے تھے کچھ بٹوں کے ویڈیوز بجوا دیئے تھے مجھے جو بلکل کے کچھین بیچاروں کے جانت تباہ ہو گئے بٹھے کے اندر جو بھرے ہو گئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے بھائی جان یہ اپنا عبدر حکیم ہو گیا شورکوٹ ہو گیا میاں چنو ہو گیا کبیر والا خانبار تک یہ اتنا بارش ہوا ہے کہ پورا مارکیٹ بیٹھ گیا ہے یار بہت نقصان ہوا ہے اچھا دوسانی صاحب عرض یہ ہے کہ ابھی کوئلے کا میرے پاس تیس ٹھن کا گاڑی آیا ہے ابھی ایک بائیس ٹھن کا ہے میرے تین بٹھے چلنے ہیں میرے پاس روزانہ ایک گاڑی آ جاتا ہے اچھا پوزیشن یہ چلتا ہے بھائی جان پوزیشن یہ ہے کہ جو لاکھ روپیہ کرایا بھرتے تھے ایک لاکھ چالیس ہزار بھرا ہے وہ بائیس ٹھن کوئلہ ہے اس کا اٹھانوے ہزار روپیہ کرایا بنا ہوا ہے چھتالیس سو تیس ستر روپیہ کے حساب سے تو اس میں بھی بٹھے والا پریشان ہے اور اس کے علاوہ جب ریٹ اگر بڑھ رہا ہے تو بھائی جان یہ بٹھے وہ خود و خود بھائی جان اپنی موت مر جائیں گے تو اس کے لئے بھائی جان میں عذر کر رہا تھا بار بار آپ سے یہی رکست کرتا ہوں کہ کوئلے والے بیٹھے ہیں مجھے بلاو یہاں وہاں آپ کے دوست بیٹھے ہو جو بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں مجھ غریب کی بھی سن لیں کہ یار یہ بٹھے والوں کے لئے نمہندگی کر رہا ہے تو حلالی نمہندگی کر رہا ہے حرامی نمہندگی نہیں کر رہا میرے بھائی تو میں تو بٹھے والوں کے لئے ریلیف چاہوں گا میرے دوست بلکل اب یہاں پہ جگوال صاحب یہ جو کچھ جو بڑے بڑے جو بڑے پیسے سے ہم پناہ مانگتے ہیں بڑا پیسے ہمیں چاہیے بھی نہیں کہ بڑا پیسے انسان کو بے غرد بناتا ہے بے حیاء بھی بناتا ہے اور انسان کو بے ایمان بھی بناتا ہے سچ کہہ رہے ہیں بلکل سچ کہہ رہے ہیں بڑے پیسے کو بہت کم لوگ فرکستر لے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تب بڑوں کو پیچھے لگا دیا ہے اپنا چکے نمہندگی اب یہاں پہ ہماری انشانلہ کہ لوٹ چھوڑ رہے ہیں کہ کراہ پڑا ہوا ہے جی بھائی کراہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور اب بٹے والوں کی یہ مجبوری ہے کہ وہ نہیں مجھوئے تو کیا کرے اس کا بٹے کے آگ بند ہو چاہتا ہے بلکل ایسا بات ہے ابھی ابھی یہ جو دو تینک اندر جو پریس کا پرس کر رہے ہیں ابھی ریٹو یہ لوگ بڑھائیں گے کنٹوں بڑھائیں گے یہ لوگ ٹھیک ہے نا یہ رہے ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے میں بڑھے گا یہاں کب بڑھے گا اس لیے کہ تقریباً آپ کے 35% مائننگ ہو رہا ہے 65% لوگ کے مائنے بند ہیں میرا اپنا ما شاء اللہ ابھی بھی ہمارے جو ہے نا ایک سے آپ پہ جی ایم کوئی ٹھیک ہے کل مائنوں پہ میرا وزٹ کیا ہے وہاں پہ میں نے سوال وال کیے ابھی ہم ماشاء اللہ دو سو دائی سو ٹھنگ پہ ہم خود کھڑے دو سو ٹھنگ پہ کھڑے ہمارا اپنا کام رکھا ہوئے اپنا کام تو آپ اندازہ کرو کہ پھر بند کیا کرے اس کو اچھا یہاں پہ بھی مائنوں کی اتنے اخراجات اتنے معاملات ہیں کہ وہ اللہ معاف کرے کہ ہر جگہ پہ کاروباری حوالے سے لوگ پتھ رہے لیکن ہم یہاں بھی بیٹھتے ہیں سمجھ کا ذاتہ کہ ہم پہ بیٹھتا چلے گا تو مائننگ چلے گا اگر بچے والا مرے گا تو مائننگ آٹومیٹک مر جائے گا ٹھیک ہے بیلکل سچ ہے اب یہاں سے سب سے ایک مسئلہ کیا بن رہا ہے ہیڈر آباد کے کوئلے کے لیے کیوں کہ کوئیتی کا کوئلہ ہے ابھی آس پر سمجھنا کو بولا کہ آنے والے وقت میں کوئیتے والے کوئلے سے بچے والوں کو ہاتھ دھونا پڑے گا یہ یہ بتاؤں آپ کو یہ بات وہ اس لیے کہ توٹل ابھی گورنمنٹ ابھی دیلی دست سزار کا جو آس پر ملے گا جو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے اٹھارہ بیس دار دن دیلی بلو سنس نکلتا ہے توٹل کوئی دکی ماروار مچ یہ سب کے ساتھ کوئیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ یہاں سے جو نے جو سن سے جو بلو مشکل سے بھی جو نے چودہ پندہ دار دن دیلی نکلتا تھا اب جا کے جو نے ساتھ ساتھ سات دار دن پر جو ہے نا بہت زیادہ پوش کرے کوئی لکام پہنچے گا پھر بھائی جان پھر تو بٹھا سیکٹر خطہ ہو جائے گا یہ بلتا ہے میں لکھئے گا لیکن اس کے لئے یہ کمہ ہوگا اس کے لئے یہ کمہ ہوگا کہ بٹھا سیکٹر میں اینٹ کی قیمت کو بڑھوانا پڑے گا بھائی جان ایٹ کی قیمت دیکھیں نا میری میری چھوٹی آر سنیں اینٹ کی قیمت ہم کتنی بڑھا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ گاہ کی قوات خرید سے بھی اگر اینٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بھائی جان پھر بھی موت ہے بٹھا سیکٹر کی کوئلہ نہیں ابھی جگوال جگوال صاحب آپ نے ایک کام کرنا ہے ایک کام کرنا ہے آپ نے جی حضور جی دیکھو اگر اس وقت بٹھتا ہی سیشن اور مائن آنڈر اگر ایک پلیٹ فارم پر دیکھیں نا اور انشاءاللہ ہم لے ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے ہم کبھی ذاتی جن کبھی بھی نہیں لئے آپ سے پیچھ کے لئے یہ میرا ایمان ہے میں نے کہا جسے میں ذات کا سوچوں اللہ پر بزن جو مجھے بلکو غرض کرتے مجھے ٹھیک ہے بھائی جان جگوال کی یہی سوچ ہے جو رسانی صاحب آپ نے جگوال کے ساتھ ایک ملاقات کیا ہے فون پر آپ سے روزانہ بات ہوتی ہے آپ نے جگوال کی سوچ کو بھی یہ پایا ہوگا کہ جگوال اپنی ذات بلکل بلکل ابھی ایسے کرتے کہ ایک دفعہ یہ بٹوں والے یہ غم سے نکل جائے اس کے بعد یہ کرایا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگ ڈبل ڈبل کرایا دے رہے بٹے والے کوئی لو ڈاوٹ ہو یہ ظلم ہے یہ انتہا تھا ظلم ہے بھائی جان ہمیں تو کرایا میں بھی ظلم ہے ابھی ان دنوں میں کوئلے کا ریٹ کم ہو جاتا تھا سردیوں میں جیسے سردی آ رہی ہیں ریزق بڑھ جاتی تھی مزدور آ جاتا تھا گرمیوں میں یہ ریٹ ہوتا تھا اس دفعہ مزدور ہی نہیں آ رہا ہے خدا گوال ہے کہ مزدور ہی نہیں آ رہا ہے آپ یقین کریں کہ میرے اپنے دو مائن کوئلے پر سیار اتنا بہترین کوئلے ان کا اتنا بہترین انشاءاللہ آپ ایک دفعہ تینشن سے نکلیں انشاءاللہ ہم آپ کو یہی سے کوئلے دے دیں گا اللہ انشاءاللہ کہ اپنا بھائی آپ کوئلے دے دے گا اچھا کوئلے دے دے گا انشاءاللہ چلنے والا کوئلے دے دے گا میرے بھائی آپ میری ذات کو دے دیں گے نا میں تو اپنے پورے پنجاب کے لیے پورے پاکستان کے لیے مانگ رہا ہوں میرے بھائی ابھی ہم کسی بات سے آ رہے ہیں نا جگوال کو غرق کر دو جگوال جو ہے نا خدا کی قسم جب اپنی ذات کے لیے سوچے تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا جگوال بھی یہی کہتا ہے کہ غرق ہو جائے جگوال جو اگر صرف اپنی ذات کے لیے سوچے میں تو سب دوستوں کے لیے سوچوں گا بھائی جان ابھی ہمیں ایسے کرنا پڑے گا ابھی ہمیں ایسے کرنا پڑے گا کہ جب ہمارے دو تینے کے بعد جب ہم اکرس کامپرس کریں گے تو وہاں پر تارے مائنوں کے سامنے میں یہ بات رکھوں گا یار یہ کھرائے اگر آپ مناسب سمجھیں اپنی پریس کانفرنس میں میں حاضر ہو جاتا ہوں میں حاضر ہو جاتا ہوں آ کر کوئلے والے بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں لوگ میں اپیل کرتا ہوں ان سے ہاتھ باندھ کے اپیل کروں گا یار بٹھے والوں کو ویسے ہی مارنا ہے انویرمنٹ والے پہلے مار رہے ہیں وہاں جھگڑا چال رہے ہیں آپ کرائے میں مار رہے ہیں کوئلے والے مار رہے ہیں تو مر گیا بٹھے والا بھائی نہیں بٹھتا بٹھے والا نہیں 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 کرال آپ ادھر آپ نہیں آئے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ کہ آپ کے پاس جتنی بھی آپ کے جو بٹھا سیکسر کے جو بٹھا مالکان ہے نا یہاں سے میں نے کہا کہ ہندر پرسنس آگ کی بات بھی لوگ نہیں مانتے ہیں ہندر پرسنس سمجھتا رہے ہیں بڑے 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 دیکھیں نیازی صاحب نے جتنا بٹھے والا کو برباد کرنا تھا وہ کر رہے ہیں لیکن پچھلے دنوں انہوں نے جا کر یہ مزارتاج گل سہبہ سے ملاقات کی ہے انہیں کہا ہے کہ جی پنجاب میں چار سو بٹھا زگ زگ لگ چکا ہے رسانی صاحب میں حلفت کہتا ہوں کہ ایک سو بٹھا یہ ثابت کر دے رہا وہ صرف کیا ہے بندیا پردھان سے جو نیپال کی آئی سی آئی موڈ ان سے پیسے کھانے کے لیے اور اب اس محترمہ کو کیا پتا کہ چار سو بٹھا زگ کہاں لگا ہوا ہے تو یہ اس پر یہ کریں گے اس پر یہ کریں گے کہ اس گاڑی پر بڑھ جارد نہیں رہ لیں گے یہاں پر میں نے کہا کہ پولیس دو سو لیتا ہے وہ بٹھے پر پڑتا ہے وہاں پر جو انہوں نے وہ چلانہ خان مکامی بلوچ موچوں کو سیل لگائے اس نے پانچ سو پر لے لی آزار پر گاڑی سے وہ بھی بٹھے والی کو پڑتا ہے اس کے بعد چلانہ خانے اچھا جہاں پر جو انہوں نے ستائیس سن کولا ہوتا ہے ہم تو پہلے تیس ہزارے پر گاڑی پر گاڑی یہ سارے باتیں ہم قصد کر رہے ہیں انشاءاللہ لانے چاہے آنے والے وقت ہم یہ اجتماعی مسئلے سے نکلے ہیں اجتماعی مسئلے سے اجتماعی مسئلے کے آئے گاڑی پر اجتماعی مسئلے جو ہم بٹھوں کے بندش اس کے بعد کاروباری مسئلے پر سوشل تویسلشل بیٹھیں گے پھر سمجھ اپنی ذات کے بعد نہیں کرے گا پھر آپ کو وہ کوئلے دے رہیں گے جو جس پہ کم سے کم خرچا جائے جس کو پر بدماشی ٹریکس نہیں ہوگی جس گاڑی سے کوئلہ چھوڑی نہیں ہو جائے جس کمپنی سے کوئلہ ہوتا ہے پر تاہتا ہے وہ کوئلہ چھوڑی ہو جائے گاڑی گاڑی کو پکروانا چاہیے کیونکہ یہاں پر یہ مقامی بروچوں نے بھی جو کمنا کتوا دی ہے سارا بلکل رحیم یار خان تک چوری کا مال آتا ہے تو یہ بڑے بڑے مشکلات ہے مشکلات کے لئے انشاءاللہ کہ آپ اپنے برادے کو بلکل آپ مطمئن رہے جب انجتماعی مسئلے سے ہم نکلیں گے تو انفرادی مسئلے ہمارے آرٹومیڈک سب سے بھالوں گے کوئی یہ کرے سیکٹر میں ہمارے سسن میں پھر نہیں آئے گا انشاءاللہ یہاں پہ میں بولا کہ اگر چھزار دیلے نکلتا ہے پھر تیرزار سامس Julie انشاءاللہ پرسر ہم کریں گے جو تیرزار پرسر کریں گے تو اس کو پیان پرین کریں گے کہ یہ اس طریقے سے پہلے جائے گا پھر یہ طریقہ روMat women بہت 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 بائر in میں اچھی عمید رکھوں گا بہت بہت اچھی اللہ حافظ اللہ حافظ حضور خیریت ہے پہلے تو ایک خبر تصدیق کریں گے کیا جو انڈونیشیا کا کوئلہ آرہا تھا وہ بند ہو گیا ہے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہوا ہے بہت زیادہ بند ہو نہیں چکتا ہے اگر وہ بند ہو گیا پورا پاکستان بند ہو جائے گا ابھی ہمیں اڑتی اڑتی خبر مل رہی ہے جی وہ انڈونیشیا والا کولا جو ہے نا وہ بند ہو گیا ہے اور یہ جو ہے اپنا کوئی بلوچستان والے ہو گئے یا حیدر آباد والے ہو گئے یہ اپنا ریڈ جو ہے بڑھا رہے ہیں اس پہلی کو اچھا ٹھیک ہے اس پہلی کوئی تصدیق ہے نہیں اس وقت دیکھو نا کہ یہ ڈالر جو بڑھ چکا ہے تو انہوں نے چاہتے جو کوئل آ رہا ہے وہ اپوڈیبل نہیں ہے لوگوں کے لئے اور لوگوں نے اس کے مقابلے میں میں نے آپ کو کہا تھا ایک دن نا کہ نیازی کو بولو بابا کہ یہ پتہ نہیں کون کس کا باپ ہے اللہ معاف کر لیں لیکن آنے والا کوئلے میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ کلو اسے بھی کوئلہ نہیں ملے گا آپ نے بلکل سچ کہا تھا لیکن آپ نے بھی کوئلہ نہیں ہے